میرے بچے ہو درزی بدل لینا نائی بدل لینا محلہ بدل لینا علاقہ بدل لینا ہوتل بدل لینا جوتی کا برینڈ بدل لینا فون بدل لینا گھڑی بدل لینا لیکن بطر عقیدہ نہ بدلنا کبھی بھی او بھائی یہ انجینئر کی کیا اوقات ہے تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ غصے پاک تھے تو اور میں اس عقیدے پہ ہیں جس عقیدے پہ جناب خاجہ غریب نواز تھے بطر اور یاد رکھنا میرے بچوں سب سے پہلے جس نے کہا کہ بابا تھے شائع کوئی نہیں وہ شیطان ہے حضرت یا اللہ کیوں سجدہ کرام بابا تھے شائع کوئی نہیں سب سے پہلے جس نے کہا بابا تھے شائع کوئی نہیں کون ہے شیطان تو بہت دوجہ نمبر تھے جنہیں کہا وہ کون ہے جیلوی پہلا شیطان دوجہ اور بولو تو صحیح پہلا شیطان دوجہ یہ کلیپوس تک جانا چاہیے اس کو مقصود جگہ پہ مرچے لگیں یہ کلیپوس کے پاس ہے جانا چاہیے تاکہ اپنے کمرے میں بیٹھ کے اس کو مقصود جگہ پہ مرچے لگیں اس چوہ نے کمرے سے بائیرت ہو اس چوہ نے کمرے سے بائیرت ہو میں کی کرنا fonction установ موجودگی جو میں پھر رکھ چڑے اس کو ذرا اپنی وہ اکیڈمی میں بڑا تڑا حد ہے چوڑے آجے موں نہ متھاتے جو نے پڑھولا تھا کہاں غوثے پاک کہاں تو جیلمی کا جیلم کا کیڑا ہے اللہ کو اپنے اس بابے کی جن کو بابا آدم کہتے ہیں بید بھی اتنی نا پسند آئی اتھا یا ڈر آیا وستقبرا ہیا کرنا ہے وکانا من الکافری ہو گیا پھر ہو کافرہ میں چوہ در یہ کافر ہے منوس آدمی دیکھو نا وہ بھاگتا ہے ہم کہتے ہیں بیٹھا کے کیونکہ سانو پتا ہے بترہ ہی سچے ہیں اسی کہنے یہاں اوہ جوڑے آ آ اوہ جیلمی آ میری امی نے مجھے منع کیا ہو گئے اور اللہ کی کشم ہے شاہ جی میں دعا کرتا ہوں اے جی پنجوہ مارن آیا سب درہ میں اے انہوں مارن کوئی نہیں تھے گیا جدن کو مارن گیا واپس انہیں کوئی نہیں دیانا ہے ڈاکٹر مصبائی صاحب آپ کی یہ ساری تقریر اغراض باطلہ حسد بغض اور اسبیت پر مبنی ہے مصبائی صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی اس تقریر میں علم کی جھلک نظر نہیں آئی مصبائی صاحب آپ کے سامنے پبلک بیٹھی ہوئی ہے اور آج سوشل میڈیا کا دور ہے آپ کی ویڈیوز کو لوگ دیکھیں گے آپ کو چاہیے کہ آپ پبلک میں بیٹھ کر اجتماع میں بیٹھ کر مرزا جہلمی کا علم کے ذریعے سے رد کریں جس طرح وہ کتابیں اٹھا کر ہمارے مسلک کا اور ہمارے اولیاء سالحن کا رد کرتا ہے آپ کو چاہیے کہ آپ کتاب سنت کے ذریعے سے علم کے ذریعے سے مرزا جہلمی کا رد کریں مصبائی صاحب میں مرزا جہلمی کا معتقد نہیں ہوں یہ نہ سمجھنا کہ میں اس کی فیور کر رہا ہوں یا میں اس کی سیڈ لے رہا ہوں نہیں نہیں میں خود مرزا جہلمی کے ساتھ علمی اختلاف رکھتا ہوں میری کئی ایسی ویڈیوز موجود ہیں میں نے کئی ایسے بیانات مرزا جہلمی کے ہیں جن کا میں نے علم کے ذریعے سے رد کیا ہے لیکن میں نے حسد بغز کی بنا پر میں نے کبھی بھی مرزا جہلمی پر کوئی تحمت نہیں لگائی مرزا جہلمی کو میں نے کافر نہیں کہا جس طرح آپ کافر کہہ رہے ہیں چوہا کہہ رہے ہیں چوڑا کہہ رہے ہیں بھئی یہ بات غلط ہے چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا ایک دوسرے سے بغز نہ رکھو ایک دوسرے سے حسد نہ کرو ایک دوسرے سے پیٹ نہ پھیرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ اور کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ دے اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا مسلمان کو گالی دینا فسق ہے گناہ کبیرہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے تو مصبائی صاحب آپ نے اپنی اس تقریر میں اس بیان میں مرزا جہلمی کے قتل کے مطالق بھی بات کی ہے تو یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو قتل کرنے کے مطالق فرمایا کہ یہ کفر ہے اور اسی طرح ایک اور حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا حسد کرنے سے بچوں کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے تو خلاصہ اکلام یہ ہے ڈاکٹر مصبائی صاحب کہ آپ جہاں بھی تقریر کرنے کے لئے جائیں پبلک میں جا کر آپ مرزا جہلیمی کا علم کے ذریعے سے رد کریں کتاب و سنت کے ذریعے سے اس کا رد کریں اس پر کسی قسم کی گالی گلوچ نہ کریں اس کو کافر نہ کہیں اس کو چوہا نہ کہیں اس کو چوڑا نہ کہیں اور اس کے قتل کے مطالق کوئی بات نہ کریں یہ حسد اور بغز کی باتیں ہیں اور اسلام نے حسد بغز سے منع کیا ہے میری کئی ویڈیوز موجود ہیں میرے چینل پر میں نے مرزا جہلیمی کا رد کیا ہے کتاب و سنت کے ذریعے سے میں نے رد کیا ہے علم کے ذریعے سے رد کیا ہے میں نے مرزا جہلیمی پر کسی بھی کسم کا کوئی فتوہ نہیں لگایا اس لئے مصبائی صاحب آپ کتاب و سنت کے ذریعے سے اس کا رد کریں یہ کہانیاں یہ جھوٹی واقعات اور یہ جھوٹی کرامتیں بیان کرنے سے آپ اس کا رد نہیں کر سکتے اور اسلام میں ایسے کہانیوں کا کسوں کا کوئی وجود نہیں ہے لہٰذا مرزا جہلیمی کا رد کتاب و زنت کے ذریعے سے کرنا چاہیے قرآن و سنت کے ذریعے سے مرزا جی علمی کا رد کریں گالی گلوش نہ دیں اس پر فسق و فجور کے فتوے نہ لگائیں کفر کے فتوے نہ لگائیں قاتل کے فتوے نہ لگائیں صرف اور صرف کتاب و سنت کے ذریعے سے آپ اس کا رد کریں